بارڈر گواز کا ٹروفی شروع ہونے سے پہلے سب ہی یہ کہہ رہے تھے کہ آسٹریلیا بہت مضبوط ٹیم ہے اور یہ جو ٹارنمنٹ ہے وہ بہت زبردست ہونے والا چیلنجنگ ٹارنمنٹ ہوگا بھار کی ٹیم بیک فٹ پر ہے لیکن ایک ماتر چینل سپورٹس ٹاک جس نے صاف طور پر کہا تھا کہ آسٹریلیا کو ہم پانی پلائیں گے سینیز میں ہم جیتیں گے اور میں نے کہا بھی تھا کہ تین دن میں ہم یہ جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے اس میں فتح حاصل کرنے کے ہم نے کر بھی لیا ہے اور اسی کو لے کر گصہ صاف طور پر جاہل کر دیا آسٹریلیا ٹیم کے پروتیز گینباز سٹوارٹ کلارک نے اور اپنے ٹیم پر انہیں خوب گصہ ظاہر کیا ہے اور پیٹ کبنز کو خوب سنا دیا ہے صاف طور پر انہیں کہا کہ کیا ایسی ہی تیاری کی جاتی ہے انہوں نے کوشن کیا ہے کہ جب آسٹریلیا کی ٹیم بھارتی دورے کے لیے روانہ ہو رہی تھی اس سمیں میڈیا میں خبر چلی تھی اور خوب اس طریقے کی خبریں چل رہی تھی کہ اس بار آسٹریلیا کی ٹیم کوئی پریکٹس میچ نہیں کھیلے گی کوئی ٹورگ میچ نہیں کھیلے گی سیدھا ہم ابھیاز کریں گے اور ٹیسٹ میچ میں اتر جائے گے اور سٹوارٹ کلارک نے کہا کہ شاید اسی کا نتیجہ ہے لیجے کہ جاتے ہی آپ نے ایک پاری 132 رنوں کی شرمیندگی آپ کو جھیلنی پڑی سٹوارٹ کلارک نے کہا کہ کیا اس طریقے سے تیاری کی جاتی ہے کیوں نہیں کرکٹ آسٹریلیا نے ان کے لیے ٹورگ میچ ایرنج کیا کیوں نہیں پیٹ کونس نے کہا کہ ہمیں میچز کھیلنے ہیں صرف اوپر نیٹ پر جا کر آپ بلے بازی کرنے ہیں یا پھر نیٹ پریکٹس کرنے ہیں اسے آپ انڈین کنیشن کو نہیں جان پائیں گے حساب طرح پر رنے کا کہ چاہے آپ کتنی بھی مضبوط ٹیم کیوں رہوں لیکن بھارت کو بھارت میں ہرانا آئیے کسی سپنے سے کم نہیں ہے اور اگر آپ کی اس طریقے کی تیاری رہے گی اگر آپ اس سوچ کے ساتھ میں جائیں گے کہ بینا پریکٹس میچ کھیلے ہوئے بینا ٹور میچ کھیلے ہوئے ہم سیدھا فلائٹ سے اتریں گے اور دو چار دن ابھیاز کریں گے اور سیدھے جا کر میچ کھیلنے گے اور میچ جی چاہیں گے یہ بھارت کے خلاف پوسیبل ہونے والا نہیں ہے مائک آپ کے سٹورٹ کلار کا یہ بہت ہارڈ ہٹنگ بات ہے میرے خیال سے آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے ہیں یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا لیکن چوت عرفہ آپ کہیں گے کہ آسٹریلیا کی ٹیم جس طرح کیسے ہاری ہے ناکپور میں اس کے بعد سے ان کے اوپر میں بیان بازی ہو رہی ہے جو میڈیا ان کو بچانے کا کام کر رہی تھی اب اسی میڈیا کے سہارے اب باقی جو جتنے بھی ایکس کرکیٹر ہیں آسٹریلیا کے وہ بہت ہارڈ ہیڈنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ان میں سے ایک تھا آپ کے سٹورٹ کلار کا جنہوں نے صاف طور پر کہا کہا کہ اگر آپ پریکٹس میچ نہیں کھیلیں گے اگر آپ بھارت میں جاتے ہیں ٹال میچ نہیں کھیلیں گے اور بھارت کے خلاف سیدھے ٹیس میچ اتر جائیں گے کھیلنے کے لئے تو کبھی نہیں جیتے گے اور واقعی میں ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو ایک طریقے سے کہیں گے کہ نست نابود کر دیا ناکپول میں امید کرتے ہیں کہ دلی میں بھی کم سے کم اسی طریقے کا پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملے اور ہم جاتے ہیں کہ یہ سیریز بھی ہم جیتیں گے ڈیولو ٹی سی کے فائنل میں بھی جائیں گے اور فائنل بھی اس پر ہم ہی جیتنے والے برنیڈی سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں پل پل کے انفرمیشن آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گی